بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دور ساتھ قیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بد دکھاتے ہیں سڑک کے کنارے ہونے والے منافع بچ کاروبار کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے اوپر اور فٹ پاتو پر بینٹا انکروزمنٹ ہے اور یہ انکروزمنٹ کی وجہ سے ٹریپک میں بھی خلل پڑتا ہے دوسرے یہ کہ ان کاروبار کا کوئی رینڈ نہیں ہوتا جس کی جہاں مردی آبی ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے کاروبار شروع کر دیتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہے ایٹینٹی کا بریج اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائن تاری سے ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ اپنی بل بوتے پر نہیں کھڑے کسی نہ کسی نے تو کھڑے کیے ہوں گے اب کون ہے کیم سی انٹی انکروزمنٹ آئے دن کاروباری کرتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دو دن کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے دوبارہ ٹھیلے اور انکروزمنٹ لگ جاتی ہے ابھی تو دن کا ٹیم ہے لیکن جیسے ہی رات ہوگی یہاں پر ڈبل ڈبل لائن میں ٹھیلے لگ جاتے ہیں روڈ کی صورتحال بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن لائن داری سے آپ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہر جگہ آپ کو اس قسم کی انکروزمنٹ نظر آئی گی اب یہاں پر رائٹ سائٹ پر ایک گڑا ہوا ہوا ہے کافی ٹائم سے یہ آپ دیکھیں یہ جیسے کہ جیسے ہوا ہوا ہے گڑا اس کے بعد اس کو تقریباً تین مہینے تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بہرائی نہیں ہوئی کسی نے آکے اس پر توجہ نہیں دی تو یہ صورتحال ہے یہ علمیہ ہے ہمارے شہر کراچی کا یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار روڑوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی اور کچھ علاقوں میں تو اس طریقے کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا جس طریقے سے اشارہ نور جہاں پر کام کیا گیا فائیو سٹار چورنگی پر کام کیا گیا اس طریقے کے کام ہمیں دیگر علاقوں میں نظر نہیں آ رہے اگر اسی طریقے سے جس طرح شہرہ نور جہاں پر کام ہوا ہے اور فائیو سٹار چورنگی پر اگر اسی طریقے سے شہر کے ہر علاقوں میں ہر روڑوں پر اسی طریقے سے کام کر دیا جائے تو کیا باق ہے بارشوں کا بھی سیزن آ رہا ہے بیچ میں بارش بھی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ گزر نالے پر جو کام ہوئے ہیں اور شہر کے بیچ میں جو نالوں پر کام ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آدھے گھنٹے کے بارش کے بعد پانی کے نقاسی ہو جاتی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انکروزمنٹ کی بھرمار جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام بائی کے وغیرہ پارک ہوئی بھی ہیں ریسٹرون ہیں یہاں پر اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی تو یہ شام کا وقت ہے لیکن رات کے ٹیم یہاں پر کل زیادہ ہی دیکھیں فٹ پات پر کرسیاں لگا دی گئی ہیں یہ کیبین وغیرہ موجود ہیں کیلے وغیرہ سب کڑے میں ہیں اب آپ اندازہ لگائیے گا جب رات میں یہاں سے گزر ہو آپ کا کبھی تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہاں ٹریفک کے لئے کتنی مشکلات ہیں تو سڑک کے کنارے ہونے والے کاروبار کافی منافع بخش ہو جاتے ہیں اور جس کی جہاں مردی آئے وہ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ روڈ کی یہ صورتحال ہے ابھی یہ بنائے گیا تھا روڈ لیکن بارشوں کے بعد پھر یہ اس طریقے سے نوبدار ہوتے ہیں روڈ کے دیکھ کے بھی شرم آتی ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے انسان جو ہے روڈوں کے اوپر بائک چلاتا ہے گاڑیاں چلاتا ہے اب بائک والوں کا تو بہت برا حال ہو جاتا ہے یہ ہے لیاکتہ بڑ ڈاکھانے کی چورنگی ابھی میں آپ کو اور آگے کی حصہ دکھاتا ہوں یہ رات میں تو فل جام ہوتی ہے یہ یہاں سے جان سے ہم گدر رہے ہیں یہاں تک ٹھیلے ٹھیلے موجود ہوتے ہیں اور اس روڈ کا بھی حال آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا برا ہے کچھرا گنڈی بنا ہوا ہے سائیڈ میں اور یہ ہے نازبہ چورنگی کا علاقہ اور اس کی فٹ پات پر بھی مانکشلہ سے کافی ورائیٹی قسم کی ٹی شیٹیں بینٹ شیٹیں وغیرہ سیل کیلئے لگی ہوئی ہیں پورا ایک بزار لگا ہوا ہے کیا بات ہے جی یہ ہے منافع بچ سڑک کے کنارے ہونے والے کاروبار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہے فٹ پات کے اوپر اور کتنا زبردست ویو لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹا سا بلوک تھا یہاں سے آپ ہاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت بہت خیر لگیے گا فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات